اسلام علیکم فرینج ویلکم بیک ٹو آنادر ولاغ اور آج جو ہے ہم لوگ بات کریں گے بنگلہ دیش کے حوالے سے جو حسینہ واجد ملک چھوڑ کے فرار ہوئی ہیں اور جس طرح انقلاب طالب علم لے کے آئے ہیں وہاں کے سٹوڈنٹس لے کے آئے ہیں تو وہ بہت ہی قابل تعریف ہے ایک قوم جو بہت ہی پس رہی ہو مہنگائی سے اور انیمپلائیمنٹ سے اور بہت ساری ایسی چیزوں سے جس سے جو روز مرہ کی مسائل ہیں اس کی وجہ سے جو ہے وہاں جو ہے سالوں سے انقلاب آیا ہے اور یہ انقلاب کیوں آیا ہے ہم ہسٹری سے جانتے ہیں کہ نائنٹین سیونٹی ون کے اندر جو حسینہ واجد کے والد صاحب ہیں انہوں نے جو ہے پاکستان ایسٹ پاکستان کو الگ کرنے کے لیے انڈیا کے ساتھ ملک ایک سازش رچائی تھی جس کے اندر جو ہے کافی ساری جنگ بھی ہوئی تھی اور کافی لوگ شہید بھی ہوئے تھے اور اس کے بعد جو ہے بنگلہ دیش وجود میں آیا تھا مگر اس کے بعد ہی جو ہے معاملات بہت بگڑتے گئے آج میرے خیال میں انیس سو اکتر کے بعد سے جو ہے وہاں کی عوام اب جا کے ریلیکس ہوئی ہے وہاں پہ جو ہے مختلف جو ہے انڈیا کے بہت سارے ایسے مجسمیں وہ جلا دیے گئے ہیں اور وہاں کے جو حسینہ واجد کے والد ہیں ان کا مجسمہ بھی جلا دیا ہے اور جس طرح دھاوہ بولا ہے پورے ملک کے اوپر وہاں کے سوڈنٹس نے جس ویسے جو ہے ٹائم پیریٹ دیا تھا وہاں کی فوج نے کہ حسینہ واجد کو کہ آپ جو ہے وہ سب چیزیں خالی کر کے اور استیفہ دے کے جائیں کیونکہ آپ کے لئے سوٹیبل جگہ نہیں رہیا کیونکہ اسٹوڈنٹ بہت غصہ تھے اور غصہ ہونے کی وجہ بھی یہ تھی کہ انہوں نے آرمی چیف نے وہاں کے جو ہے وہ حسینہ واجد کو ملک سے فرار کروا دیا تھا اس ویسے بھی غصے میں تھے اور پارلیمنٹ کے اوپر چڑھائی کر دی جیسے آکے مختلف ویڈیوز آپ لوگ دیکھ رہوں گے پارلیمنٹ میں چڑھائی کر دی اور بہت سارے ایسے معاملات تھے جس کی ویسے جو ہے نا معاملہ بہت خراب ہوا اور پورے بنگلہ دیش کے اندر خاص طور پر ڈھاکہ کے اندر اتنے طالبین اور اتنی عوام اور اتنی جو ہے تشدد کے باوجود بھی لوگ سڑکوں پر نکلے اصل میں مسئلہ یہ ہوا کہ جب کوٹا سسٹم جو ہے وہ نافذ عمل کیا گیا اور جولائی کے اندر جب اس کا کوٹ کا فیصلہ آیا کہ اس کے اندر بھی دوبارہ کوٹا سسٹم بحال کر دیا جاتا ہے کوٹا سسٹم بسیکلی تھا کیا کوٹا سسٹم وہ تھا جو انیس سو اکتر کے اندر جن لوگوں نے جو ہے پاکستان کے ساتھ الگ ہونے کے لیے جو اپنی قربانیاں دیں تھی ان کو جو ہے حسینہ واجد جو ہے ان کو وہ رضاکار سمجھتی تھی اور ان کو کوٹا سسٹم دیا گیا مگر وہاں کی عوام کا کہنا یہ تھا کہ بھائی یہاں پہ جو اب زندہ ہیں وہ لوگ تو مر چکے ہیں اور جو زندہ ہیں ان جو سٹوڈنٹ جو قابلے تاریف ہیں اور وہ جو ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں ان کو جو ہے جو ہے جو پروائیٹ کی جائیں مگر حسینہ واجد صاحبہ نے جو ہے کوٹا سٹم بھال کر کے یہ ایک طرح تھا کھڑا کر دیا مسلسل پروٹس کے باوجود بھی انہوں نے جو ہے پولیس اور فوج کی طرف سے جو ہے پریشر ڈارہ ٹال میں ان کو کافی سارے لوگ شہید ہوئے وہاں کے عوام اور سٹیٹ فائر کیے گئے وہاں کے پولیس نے جو ہے سٹیٹ فائر کیا جس سے عوام کافی زخمی بھی ہوئے ہزاروں کی طرح میں اور کافی سارے پولیس والے بھی اس میں چلے گئے اس دنیا سے مگر اصل مسئلہ یہ تھا کہ ہڈ درمی یہ تھی کہ وہ اپنی بات پہ اڑیوی تھی اب سلسلہ یہ ہوا کہ بھائی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ چیز کہا جائے گی ان کو اتنا ریلائز نہیں ہوا کہ اتنی بڑی تعداد میں عوام اور سٹیٹ روڈوں پہ آ جائیں گے تو اس کے بعد یہ ہوا کہ وہاں کے جو آرمی چیف ہیں انہوں نے کہا کہ آپ یہ ملک چھوڑ کے چلی جائیں کیونکہ آپ کے لئے سوٹیبل پلیس نہیں ہے یہ آپ کو مار دیں گے مل سے فرار ہونے کے بعد انہوں نے جو ہے وہ انڈیا میں جا کے اپنی پناہ لی کیونکہ ظاہر سی بات ہے کافی سالوں سے ان کی مراسمتیں انڈیا سے اور موڈی صاحب نے ان کو پناہ دی حتیٰ کہ امریکہ اور برطانیہ دونوں نے منع کر دیا تھا کہ ہم سیاسی پناہ نہیں دیں گے اس کے باوجود انڈیا نے سیاسی پناہ دی اور آج اس پر ایک ریڈیسی سائز بھی ہو رہا ہے جس کی ویسے ان کو مشکل کا سامنا ہے اور اس کے بعد جو ہے یہ انقلاب رکا نہیں بنگلہ دیش کے جتنے بھی ججز تھے جنہوں نے حسینہ واجد کا غلط کاموں میں ساتھ دیا تھا سوڈنٹس نے وہاں کے جو چیز جسیس ہیں بنگلہ دیش کے ان سے استیفہ دیں انہوں نے استیفہ لیا انہوں نے چالیس منٹ کا ٹائم صدر بنگلہ دیش کو دیا کہ آپ اپنی جتنی بھی قومی سیملی کی نشستیں وہ تحلیل کریں تاکہ ہم نئی گورنمنٹ ہم اس کو تشکیل دے سکیں اور وہاں کے حالات مسلسل بگڑتے جا رہے تھے اس کی ویسے جو ہے وہ قومی سیملی کی نشستیں تحلیل کر دی گئیں اور اس کے بعد جو ہے یہ انقلاب رکا نہیں اور مختلف قسم کے فسدات پھیل گئے اور وہاں میں مختلف جو ہے عمارتوں کو آگ بھی لگائی گئی جس کے نئے انڈیا کی بھی کچھ کلچر عمارتیں ہیں اور وہاں کی جو حسینہ واجد کی یادگار میں جو بنائی گئی تھی ان کے والد کی وہ سب کچھ جلا دی گئی ہے حتی کہ یہاں پہ جو مسلم لیگ کے جتے بھی رضاکار تھے سب غائب ہو گئے پولیس غائب ہو گئی سب انڈر گراؤنڈ ہو گئے اور یہ انقلاب رکا نہیں انہوں نے کچھ نہیں کیا سب کچھ تحس نحس کر دیا جو سامنے آیا وہ ایسی کم تحسی کر دی مگر اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ بنگلہ دیش کے جو یونوس ہیں ڈاکٹر محمد یونوس صاحب جو ان کے گورڈ میڈلسٹ ہیں اور انہیں ملک کی وزیر ادم کی بھاگ دور سمال لیے تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ کس موڑ پر جاتی ہے چیز اب یہ بہت سارے ملکوں کے لیے سبق ہے خاص طور پاکستان کے لیے کہ جہاں پہ بیرزگاری ہے مہنگائی ہے جوبز ہیں نہیں اور بہت ساری بجلی بہت مہنگی ہے مطلب ایک عام عمام میڈل کلاس تب کو تو بلکل ختم ہی ہو کے رہ گیا ہے مطلب لوگ کے پاس کھانے کو پیسے نہیں ہیں معاملات بہت خراب ہیں جہاں پہ گورنمنٹ کو سپورٹ کرنا چاہیے وہاں پہ سپورٹ نہیں مل رہی ہے دھرنے کرنے اب مجھے بتا ہے ہر چیز کا حل لڑنا جھگڑنا اپنے حق کے لیے روڈوں پہ نکلنا مار کٹائی دھڑم دھڑی اب مجھے سب سے بڑی بات یہ ہے رکاویٹیں جو کھڑی کی گئی ہیں اب کوئی بھی دھرنا آپ دیکھ لیں اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ زیادہ تر وہ باتیں اپنی مانوائی جاتی ہیں اور عمام کو لولی پاپ دے کے بھگا دیا تھا مگر جس طریقے سے بنگلہ دیش نے فائٹ کی ہے وہاں کے سٹورنٹس کو سلام ہیں انہوں نے اپنی قربانیاں دی ہیں قربانیاں دینے کے بعد خون بہا ہے اس کے بعد جا کے ان کو انقلاب ملا ہے آپ یہ دیکھیں سرلنکا ہو گیا کینیاں ہو گیا اور یہ لوگ اپنے ملک پہ کھڑے ہوئے ہیں انقلاب آنے کے بعد اپنا ملک چلا رہے ہیں اسی طرح بنگلہ دیش بھی اپنا ملک چلا لے گا مگر اب ہمارے ہوش کے ناکھوں لینے چاہیے ہمارے سیاستدان کو کہ بھائی ایسی نحبت نہ آئیں کہ لوگ سڑکوں پہ آئیں توڑکھوڑ کریں اپنے ملک کے لئے چیزیں جلائیں آپ لوگ کو چاہیے کہ ایسی آسانیاں پیدا کریں ایسے معاملات سیاسی استقام لے کے آئیں تاکہ لوگ پریشان نہ ہو اس ولوگ کو بنانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ بھائی جو ہماری نوجوان نسل ہیں بہت غصے میں ہیں اور ان کو اپچورڈیس نہیں ملنی ہیں آپ لوگ کو چاہیے وہ اپچورڈیس پیدا کریں تاکہ پاکستان اگلا بنگلہ دیش نہ بنے جس طرح کے حالات پیدا کر دی ہیں آپ لوگوں نے تو مجھے نہیں لگتا کہ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے مگر یہ کہ ضرور کہیں گے امید بھی رکھتے ہیں اللہ پاک سے کہ اللہ پاک خیر کا معاملہ رکھے تو اس ولوگ کے ذریعے سے مجھے دویں جارہا اپنا بہت سالا خیال رکھی گا دعاوں میں رکھی گا ڈھیر سالا پیار اللہ حافظ